اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام آف فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کا ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصل سے درارہ تھا گناہوں کی عذاب سے درارہ تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہا ہے اولاد بڑھی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے پڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کیے اللہ کے عرض کیے رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں